محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم موجود ہیں مدینہ منورہ میں اور مسجد نبی میں موجود ہیں اور آپ لوگوں سے کچھ آج اہم معلومات شیئر کریں گے حج کے حوالے سے دوہزار چوبیس کے حج کے حوالے سے کہ کیا ویزٹ ویزے والے حج ادا کر سکتے ہیں یا عمرے پر جو ظاہرین آئے ہوئے ہیں یا زوار آئے ہوئے ہیں کیا وہ حج ادا کر سکیں گے یا جو یہاں پر مقیم ہیں لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ حج کر سکیں گے یا نہیں کچھ وزارت حج کے حوالے سے جو معلومات اپ ڈیٹس آئی ہیں تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات بھی ملے گی اور مسجد نبوی کی زیارت بھی آپ کریں گے اور ساتھ جو ہے نا مسجد نبوی کے بلکل ساتھ ہی ایک باغ ہے جہاں پر مہمان نوازی کی جاتی تھی اور وہ باغ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے پانی ہے یہ یاد رکھیں جو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں پانی کی یہ ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ زمزم ہے یہاں پر زمزم نہیں ہوتا یہ ایسی ہی پانی ہے تو ہم پانی یہاں سے پییں گے یہاں سے ایسے پانی ہوتا ہے زمزم نہیں ہے مسجد نبوی میں زمزم کہاں پر ہوتا ہے جو کولر لگے ہوتے ہیں کولر پڑے ہوتے ہیں پانی کے مسجد نبوی کے اندر یا مسجد نبوی کے سہن میں تو اس میں زمزم ہوتا ہے وہاں پر کولر کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ زمزم جو یہ ٹوٹیاں ہوتی ہیں یہاں پر زمزم نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہم نے مسجد نوی کے اندر جو گاڑیاں چلتی ہیں ہم اس گاڑی پہ بیٹھ چکے ہیں تو ہم کچھ وزٹ کریں گے مسجد نوی کا اور ساتھ ہی جو باہر ہے وہاں پر بھی ہم جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کی گاڑیاں بھی ہیں اگر کسی نے وزٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح کی گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد نوی پورا باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا سہن ہے سارا آپ گھوم سکتے ہیں ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے بہت ہی خوبصورت اور پیاری یہ گاڑی ہیں جو مسجد نوی کے سہن کے اندر اندر چلتی ہیں جیسے کسی کا مسئلہ ہے کوئی چال نہیں سکتا یا کوئی اس طرح تو یہ اس کے اوپر بیٹھ کے جا سکتے ہیں کیونکہ مسجد نوی کا جو احاطہ ہے وہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ دیکھیں ہم مسجد نوی کے اندر جو ہیں گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجد نوی کے اندر چلتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی ہم میں مزہ آ رہے ہیں اور ہم انجوئے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ دلہ ہر انسان کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور کیونکہ موسم خود بخود انسان کو اچھا لگتا ہے جب آپ ایسے جگہ پر ہوں تو موسم بھی اچھا لگتا ہے اور دل اور ذہن کو جو ہے سکون ملتا ہے دیکھیں ہم اتر چکے ہیں اور ہم باہر کی طرف آ چکے ہیں اسی طرف جو ہے باہر باہر کی طرف تو ہم اس باہر کی زیارت بھی کریں گے تو ماشاءاللہ سے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کے حج کے حوالے سے ہے دو ہزار چوبیس کا حج سب سے پہلے جو ہے حج دو ہزار کی جو تیاری کی گئی ہے وہ بارہ زلحج دو ہزار تیئیس سے ہی شروع کر دی گئی تھی جب ہجاج اکرام اپنے حج کر کے اپنے ملکوں کی طرف جا رہے تھے واپس تو تب سے ہی شروع کر دی گئی ہے دو ہزار چوبیس کی حج کی تیاری تو جو ہے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ چودہ ہزار جو ہے نئے واش روم بنا دیے گئے ہیں تاکہ ہجاج اکرام کی سہولیت کے لئے میسر ہوں اسی طرح جو ہے ڈیڑھ لاکھ نئے ایسی بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ ہجاج اکرام جو ہے گرمی وغیرہ سے بچ سکیں ہجاج اکرام کی سہولت کے لئے حج کے دوران وزارت حج نے ایک نیا نمبر بھی ایشو کیا ہے وان نائن سکس یہ نمبر ہے جو عمرے اور حج پر آتے ہیں سعودی عرب میں اگر ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے وہ ایک کال پر اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اور کسی قسم کا بھی ان کو مسئلہ ہو تو وان نائن ڈبل سکس 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 وان نائن سکس سکس پر کال کر کے اپنا مسئلہ درج کروا سکتے ہیں وزارت حج کے پاس اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وزارت حج کے پاس اپنا اس نمبر پر فون کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اپنا مسئلہ درج کروا سکتے ہیں تو سب سے زیادہ لوگ اور جو ایک بات ہے سب سے زیادہ لوگ عمرہ کرنے اس سال ہیں دو ہزار لڑیوہ کہ عمرے میں جو کاؤنٹ کی گئی ہے تعداد لوگوں کی تو چودہ ملین زوار اکرام جو ہے آئے ہیں عمرے کے ویزے پر جو کہ اس سے پہلے سب سے بڑی تعداد تھی وہ آٹھ ملین زوار کی تھی چودہ ملین بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ سے تو جو ہے پچھلے سال جو ہے نا حج میں جو ٹوٹل کمپنیاں منیج کر رہی تھی وہ صرف مناہ میں عرفات میں اور مزلفہ میں بیس کمپنیاں اس دفعہ بیس سے بڑھ کر پینتیس ہو گئے ہیں وزارت حج کے جو مین پوائنٹ تھے وہ ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا اب ہم پہنچ چکے ہیں اس باگ کے پاس یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ باگ ہے یہ مسجد نبوی کی مغربی سائٹ پر ہے کچھ ہی فاصلے پر ہے آپ آکے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کوئی فیصلہ کیا گیا تھا مہمان نوازی کا جو دور درست سے لوگ آیا کرتے تھے آج کل تو یہ بسے ہیں فوری پہنچا دیتی ہیں ہوتلز ہیں تو یہاں پہ مہمانوں کے لیے یہ مہمان خانہ تھا پہلے وقتوں میں یہاں پر جو قبیلے آتے تھے یا کوئی مہمان آتا تھا یہاں پہ اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی اور یہاں پر وہ ٹھیرا کرتے تھے یہاں پہ اب یہ انہوں نے باگ لگا دی ہے اور یہ وہ باگ ہے کھجوریں ہیں یہاں پر ایک بہت بڑی کھجور میں نے دیکھی ہے ایسی کھجور میں نے پہلے نہیں دیکھی آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارا اور یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے باگ تو ہم سب کو اچھا ہی لگے گا کیونکہ میرے آقا کے شہر میں ہے میرے آقا کی بلکل قریب ہے مسجد نوی کے بلکل قریب ہے یہ دیکھ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ ہوتلز ساتھ ساتھ ہیں یہ پیچھے سے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو ہے تو اب اور ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ جو وزارت حاج نے اعلان کیا ہے کہ جو دو ہزار چوبیس میں ویزٹ ویزے پر آئے ہیں کیا وہ حاج کر سکتے ہیں کیا ویزٹ ویزے والے کو اجازت ہے حاج کرنے کی تو بتایا گیا ہے کہ بلکل بھی حاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ویزٹ ویزے پر آئے ہیں ان کو حاج کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر جو عمرے پر جو لوگ آتے ہیں ان کو حاج کرنے کی اجازت ہے کیا جو عمرے پر آتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں یا ایسے لوگ چوری چھپ جاتے ہیں کہ ہم حج کریں گے یہ دیکھیں بہت بڑی خجور ہے یہ سبحان اللہ یہ دیکھیں بہت بڑی خجور ہے اتنی میں نے بڑی خجور پہلے کہیں نہیں دیکھی سبحان اللہ تو کیا عمرے والے حج کر سکتے ہیں نہیں بالکل بھی جو عمرے کے ویزے پر رہے ہیں وہ حج نہیں کر سکیں گے اگر وہ حج کر بھی لیں گے تو جب وہ واپس جائیں گے کسی بھی طریقے سے تو وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو سزا بھی ہوگی اور بھاری جرمانے بھی پڑیں گے اور حج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ہاں حج جو وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں صرف حج کے ویزے پر ہی حج کر سکتے ہیں اور جو لوکل جہاں پر رہ رہے ہیں وہ بھی وزارت حج کی ویب سیٹ سے پراسز کروا کر حج کر سکتے ہیں وہ پراسز ہوتے ہیں اس پراسز کو مکمل کر کے پھر حج کر سکتے ہیں تو یہ جو اہم معلومات تھی آپ لوگوں کو ہم نے دے دی ہیں تو اب ہم آئے ہوئے ہیں یہ ترکی میزیم کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ بھی مسجد نبوی کے کچھ ہی فاصلے پر مغربی سائٹ پر ہے جہاں پر مسجد غمامہ اور مسجد ابو بکر صدیق راضی اللہ آن ہو وہاں سے آگے تھوڑا سا ہم جائیں گے تو اس طرف یہ مسجد ترکی مسجد ہے یہ سامنے جو جھنڈے کے پیچھے نظر آ رہی ہے یہ ترکی میزیم کی ترکی مسجد ہے یہ ترکی میزیم یہاں پر بنا ہوئے پہلے یہاں پر سٹیشن تھا ترکی سٹیشن جو بعد میں یہ ترکی میزیم بنا دیا گیا ہے یہاں پر جو ہے نا آپ سلسلن کے دور کی چیزیں اور قرآن وقتوں میں جو قرآن پاک کی لکھائی کی گئی تھی اور آپ سلسلن کے دور میں جو پتھروں پر قرآن پاک لکھا گیا تھا اور اس طرح کی جو تمام سمان ہے نا وہ اس میں ترکی میزیم میں جو ہے رکھا گیا ہے پوری ترکی میزیم کی جو ہے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے اندر سے جو بنائی ہوئی ہے وہ بھی ہم جو ہے یہاں پر کارڈ میں دے دیں گے اوپر تو آپ جو ہے نا ترکی میزیم کی جو ہے آپ زیارت کر سکتے ہیں اور ایک ایک چیز کو الگ الگ بتایا بھی گیا اور دکھایا بھی گیا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم ترکی میزیم بھی آپ پیدل جا سکتے ہیں کوئی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے اور جو باغ ہے مسجد نوی کے ساتھ وہاں پہ بھی آپ پیدل مسجد نوی میں جب آئے ہوں تو آپ پیدل جا سکتے ہیں اور ترکی میوزیم کی طرف بھی آپ پیدل جا سکتے ہیں آپ پوچھ لیا کریں کسی سے کہ ترکی میوزیم کس طرف ہے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں میں جو استعمال ہوئی تھی جو پرانے وقتوں میں مسجد نوی میں استعمال ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور اسی ترکی میوزیم میں یہ جو سامنے نظر آ رہے یہی ہے ترکی میوزیم آپ یہاں پر آکے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم مدینہ کا جو ہوتل ہے کہ ہوتل وہاں پہ کس طرح ہیں ہم اب آ چکے ہیں ہوتل میں ہوتل دکھائیں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کھانا پاکستانی پر چاہے مکہ ہے یا مدینہ پاکستانی ہوتلز بھی ہیں یہ ہم پاکستانی ہوتل میں آئے ہوئے ہیں اور سارا جو کھانا ہوتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں پاکستانی لوگ یہاں پر سارا وہی کھانا آوے لیبل ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ وہاں پر ہم کس طرح کھانا کھائیں گے تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ